بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 21 اکتوبر کو بیکار کمپنی نے ایک ٹویٹ کی بیکار کمپنی وہی ہے جو کہ ٹی پی ٹو ڈرونز تیار کرتی ہے یہی کمپنی جو ہے یہ اکنجی ڈرونز کو بھی تیار کرتی ہے اس سے پہلے میں کچھ ویڈیوز کے اندر اس ڈرون کا نام اکنسی لیتا رہا جو کہ اس کے سپیلنگ سے بھی ظاہر ہے لیکن پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اس کو آپ بیسیکلی اکنجی پرونانس کرتے ہیں بیکار کمپنی کا کہنا یہ تھا اس ٹویٹ کے اندر کہ اکنجی ڈرونز کی ٹریننگ کے حوالے سے پاکستان ائر فورس اور آذربائیجان کی ائر فورس کے جو ٹرینیز تھے انہوں نے اپنی سکھ ٹرم پوری کر لیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان کی ائر فورس کے جو پرسنیل ہیں وہ کافی دیر سے ترکی کے اندر اس اکنجی ڈرونز کے اوپر ٹریننگ حاصل کر رہے تھے اب اس ٹویٹ کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ اس اکنجی ڈرونز کی ٹریننگ میں انہوں نے کتنی ٹرمز جو ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے لیکن اس ٹویٹ سے یہ ضرور پتا چلا کہ سکھ ٹرمز جو ہے وہ انہوں نے کمپلیٹ کر لی ہے پاکستان اور آذربائیجان کی ائر فورس کے پرسنیلز نے it means کہ یہ اپنی ٹریننگ میں کافی زیادہ آگے جا چکے ہیں پھر کچھ اور تصویریں آئیں جن میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان ائر فورس کے آفیسرز جو ہیں وہ اس اکنجی ڈرون کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر لائٹنگ منیشنز یا سمال ڈائیمیٹر بامز بغیرہ جو ہیں وہ لگے میں ہیں definitely وہ امریکنز نہیں ہوں گے کیونکہ امریکنز تو کبھی بھی اپنا اسلحہ جو ہے وہ ترکی کے لیے نہیں دے گا اور جب امریکنز کو یہ پتا ہو کہ اس نے یہ اسلحہ جو ہے وہ پاکستان کو سیل کرنا ہے یا آذربائیجان کو سیل کرنا ہے تو پھر تو وہ کبھی بھی یہ اسلحہ جو ہے وہ ترکی کو سیل نہیں کرے گا نیٹو گنٹری ہونے کی وجہ سے شاید وہ یہ اسلحہ ترکی کے حوالے کر دے لیکن ری سیل کے لیے ترکی کو اس کی اجازت نہیں وہ دے گا اتنی آسانی سے تو کم سے کم نہیں دے گا اب یہ تو وہ ایک خبر تھی جو کہ سب نے دیکھی سب نے سنی اب بے رکتار ڈرون جو ہے جو کہ انشاءاللہ پاکستان ائر فورس کی فلیٹ کے اندر انڈکٹ کر لیا جائے گا یہ پاکستان ائر فورس کی کیپیبلیٹیز میں بے پناہ اضافہ کر دے گا اکنجی ڈرون جو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹوین اینجن سکس ٹن انمینڈ کومبیٹ ایریل وہیکل ہے اس پورے فکرے کے اندر جو سب سے امپورنٹ چیز ہے وہ اس ڈرون کا ویٹ ہے دیکھیں اس سے پہلے پاکستان کے ائر فورس کافی زیادہ قسم کے ڈرونز استعمال کر رہی ہے جن کے اندر لائٹ ڈرونز شامل ہیں جن کے اندر ٹی وی ٹو ڈرونز ہیں یہ بھی ترکی کے بنے ہوئے ہیں ونگ لانگ ٹو ڈرونز ہیں یہ پاکستان نے چائنہ سے حاصل کیے ہیں تقریباً 48 کے نمبر میں یہ پاکستان اور چائنہ مل کے تیار کریں گے اور کچھ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی تیار کیے جائیں لیکن جو بات اس وقت پبلک ڈومین کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس چائنہ کے یہ 48 ونگ لانگ ٹو ڈرونز جو ہے وہ حاصل کرے گا over the period of time یہ حاصل کیے جائیں گے 21 اکتوبر کی اس ٹویٹ سے ایک اور بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ پاکستان اکنجی ڈرون کے فرسٹ کسٹمرز کے اندر شامل ہے پاکستان ائر فورس اپنی پروموشنل ویڈیوز کے اندر ٹی بی ٹو ڈرونز بھی دکھاتا رہا ہے اس اکنجی ڈرون کو بھی اس نے اپنی پروموشنل ویڈیوز کے اندر شامل کیا تھا اس سے یہ پتا لگتا تھا کہ پاکستان ائر فورس نے یا تو معایدہ کر لیا ہوا ہے یا یہ آنے والے دنوں کے اندر معایدہ کرنے جا رہا ہے اور definitely پاکستان ائر فورس ان ڈرون کو حاصل کرے گا اکنجی ڈرون کی پاکستان ائر فورس کے اندر شمولیت ایک اہم قدم ہے یہ پاکستان ائر فورس کا پہلا چھے ٹن والا ڈرون ہوگا اس ڈرون کی انڈکشن کے بعد پاکستان ائر فورس ساؤتھ ایشیا کے اندر پہلی ائر فورس ہو جائے گی جو اتنے بڑے سائز کا ڈرون استعمال کرے گی اس ڈرون کو پاکستان ائر فورس ISR یعنی کہ انٹیلیانس سرویلنس اور ریکوننسانس کے پرپسز کے لیے بھی استعمال کرے گی اور اس ڈرون کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان ائر فورس سٹرائک ڈومین کے اندر بھی بہت سی کیویبیلٹیز کو جو ہے وہ اوپن کر دے گا اور بہت سی سٹرائک کیویبیلٹیز بھی پاکستان ائر فورس کے پاس آ جائیں گی نو ڈاؤٹ کہ یہ سٹرائک کیویبیلٹیز پاکستان ائر فورس کے پاس آلڑی موجود ہیں جو وہ اپنے فائٹر جیٹ کے ذریعے سے اچیو کر سکتا ہے لیکن کسی بھی ڈرونز کے ذریعے سے اس طرح کی سٹرائک ڈومینز جو ہیں وہ پہلی دفعہ پاکستان ائر فورس کے پاس آئیں گی یوں کہ یہ ڈرون جو ہے یہ بسیکلی ایک ہیل ڈرون ہے ونگ لانگ ٹو اور ٹی بی ٹو ڈرونز جو ہیں وہ بسیکلی میل ڈرونز ہیں یعنی کہ میڈیم الٹیچوڈ لانگ انڈیورنس جبکہ یہ جو اکنجی ڈرون ہے یہ ایک ہیل ڈرون ہے یعنی کہ ہائی الٹیچوڈ لانگ انڈیورنس اور اس وقت کوئی اور ڈرون پاکستان ائر فورس کے پاس موجود نہیں ہے جو اتنے ہائی الٹیچوڈ کے اوپر جا سکے اکنجی ڈرون کی سرویس سیلنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تقریباً پنتالیس ہزار فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے جو کہ ایک بہت زیادہ ہائی الٹیچوڈ ہے پاکستان ائر فورس کا جو ایف سکسٹین ہے وہ تقریباً پچاس سے پچپن ہزار فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے اور اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکنجی ڈرون جو ہے وہ آلموسٹ وہ سرویس سیلنگ اچیف کر سکتا ہے جو کہ ایک نارمل ایف سکسٹین اچیف کرتا ہے اس کے علاوہ اس ڈرون کا جو انڈیورنس ٹائم ہے وہ تقریباً پچیس گھنٹے کا ہے اس ڈرون کو آپ پچیس گھنٹے تک ہوا کے اندر رکھتے ہوئے انٹیلیجنس سرویلنس ریکونیسنس کا کام لے سکتے ہیں اپنے دشمن کے اوپر سٹرائکز کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات کہ یہ ڈرون جو ہے یہ لائن آف سائٹ سے دور جا کے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے آپ کے لئے یہ ٹارگٹ جو ہے ان کو اچیف کر سکتا ہے اب یہ کس طرح وہ کرے گا بیل اس کے لئے آپ کو دیفنیٹلی سیٹلائٹ کی ضرورت پڑے گی اور اسی وجہ سے اس ڈرون کے اندر سیٹکوم جو ہے وہ بھی رکھی گئی ہے اس کو آپ ریموٹلی بیٹھ کے سیٹلائٹ کے ذریعے سے اپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیومنیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اس ڈرون کی رینج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً سات ازار پانچ سو کلومیٹر دور تک جو ہے وہ جا سکتا ہے ترکی نے پچھلے دنوں اس کا ایک تجربہ کیا تھا اور اس کی جو میکسیمم رینج کلکولیٹ کی گئی تھی وہ سات ازار پانچ سو سات کلومیٹر تھی یہ ڈرون جو ہے یہ ترکی سے اڑا تھا اور آزربائی جان کے اندر جا کے لینڈ کیا تھا اور ترکی نے اس بات کو بڑی پراؤڈلی جو ہے وہ دنیا کے سامنے اناؤنس کیا تھا کہ ان کا ایک ڈرون جو ہے وہ سات ازار پانچ سو سات کلومیٹر دور تک جا کے جو ہے وہ لینڈ کیا ہے اور یہ ایک انجی ڈرون کے حوالے سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انجی ڈرون سات ازار پانچ سو کلومیٹر دور تک جا کے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں پاکستان ائر فورس کے پاس کیبیبلیٹی جو ہے وہ آ جائے گی اور ڈرون کے ذریعے سے جو سٹرائک کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ پریسائس ہوتی ہے ایک انجی ڈرون کی ایک اور خاص بات کہ اس ڈرون کے اندر آپ دو مختلف قسم کے انجنز لگا سکتے ہیں ایک انجن آپ ساڑھے چار سو ہارس پاور کا لگا سکتے ہیں اور ایک انجن جو ہے وہ آپ ساڑھے سات سو ہارس پاور کا لگا سکتے ہیں اس ڈرون کے اندر دو انجن لگے میں ہیں اور اس ڈرون کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ ایک سو پچاس نوٹ سے لے کے ایک سو پچانویں نوٹ تک ہے بیل یہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں دو مختلف قسم کے انجنز لگ سکتے ہیں اس وجہ سے اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی ویری کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ہیوی ویپنز لے کے جانے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ اس ڈرون کے اوپر ساڑھے سارت سو ہارس پاور والا انجن لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے صرف انٹیلیجنس سرویلنس اور ریکونیسنس کا کام لینا ہے اس ڈرون سے تو اس صورت کے اندر آپ اس کے اوپر ساڑھے چارت سو ہارس پاور والا انجن لگا کے اس کو بھیج سکتے ہیں پھر اس ڈرون کی جو سب سے خاص بات ہے کہ یہ 1500 کیجی کا پیلوڈ جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے جس کے اندر مختلف سینسرز بھی ہو سکتے ہیں جس کے اندر ویپنز بھی ہو سکتے ہیں اے ٹو ائر ویپنز بھی یہ لے کے جا سکتا ہے کیونکہ اس ڈرون کے اوپر آپ ایسا ریڈار بھی لگا سکتے ہیں تو ایسا ریڈار لگانے کے بعد اس ڈرون کو آپ اے ٹو ائر ڈومین کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ترکی اس وقت دو مختلف قسم کے اے ٹو ائر ویپنز تیار کر رہا ہے یہ دونوں قسم کے اے ٹو ائر میزائز جو ہیں وہ اس ڈرون کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر اس ڈرون سے جو سب سے بہترین ہتھیار آپ فائر کر سکتے ہیں وہ سوم کروز میزائل ہے اور ترکی نے اس میزائل کو اپنے ملکی وسائل سے ہی تیار کیا اس وجہ سے ترکی اس میزائل کی تیاری کے حوالے سے کسی دوسرے ملک پہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے سوم کروز میزائل بھی ترکی نے اس اکنجی ڈرون کے اوپر انٹیگریٹ کر لیا ہے اور اس سوم کروز میزائل کو آپ انٹی شپ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں لینڈ اٹیک کے لیے بھی آپ اس سوم کروز میزائل کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس ڈرون کا آئی بلیف سب سے زبردست ہتھیار ہے دیفینیٹلی اس کو پاکستان ائر فورس جو ہے وہ پرچیس کرے گا اور یہ پاکستان ائر فورس کے لیے فورس ملڈی پلائر کے طور پر بھی استعمال ہو سکے گا دوسرا اس ڈرون کے اوپر آپ مختلف قسم کے الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ ٹررٹس جو ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ نے انٹیلین سرویڈنس ریکارنیسنس کرنی ہوتی ہے تو یہ جو الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ ٹررٹس ہوتی ہیں یہ اس طرح کے مشنز کے اندر کام آتی ہیں یہ تقریبا ہر ڈرون کے اوپر لگائی جا سکتی ہیں اسی طرح سے یہ الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ ٹررٹس جو ہیں یہ اس اکنجی ڈرون کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں پھر اس ڈرون کو پاکستان جو ہے وہ میک شیفٹ ائر بون ارلی وارننگ ایویکس کے دور پر بھی استعمال کر سکتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ڈرون کی انڈیورنس جو ہے وہ تقریبا پچیس گھنٹے تک کی ہے یعنی کہ پچیس گھنٹے تک یہ ڈرون جو ہے ہوا کے اندر رہ سکتا ہے اس ڈرون کو آپ ریموٹلی کنٹرول کرتے ہیں اس کے اوپر آپ ایک بڑا ایسا ریڈار جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہ اتنی زیادہ پاور تو نہیں دے سکتا لیکن فر دا ٹائم بینگ اس کے اوپر آپ ایسا ریڈار لگا کے اے ٹو اے ڈومین کے اندر سرویلنس کر سکتے ہیں اور ڈرون ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی کرو بیٹھاوا ہے جو تھک جائے گا اور اس کو زمین پر واپس آنا ضروری ہے اس ڈرون کو ریموٹلی گراؤنڈ سٹیشن کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے جہاں آپے بیٹھے ہوئے کرو کی شفٹ جو ہیں وہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں جب ان کی شفٹ پوری ہو جائے تو آپ نیا کرو جو ہے تادہ دم کرو جو ہے وہ اس کو آ کے استعمال کر سکتا ہے اور اس ڈرون کا آپ بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں اور اس اکنجی ڈرون سے آپ ڈرون بیس ائر بون ارلی وارننگ کا کام بھی لے سکتے ہیں جب آپ کے ریگلر اے ویکس جو ہیں وہ مینٹیننس ورک کے لیے کسی ورک شاپ میں ہوں گے تو اس وقت تو وہ آپریشنل نہیں ہوں گے تو ان کی آپریشنل کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اس طرح کی ڈرونز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے اوپر آپ ریڈارز لگا کے ایسا ریڈارز لگا کے ان سے آپ اے ویکس کا کام بھی لے سکتے ہیں اور اس وقت آپ اپنی وقتی اے ویکس کی ضرورت جو ہے وہ ان ڈرونز سے بھی پوری کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ڈرون کے آج آنے کے بعد پاکستان ائر فورس کی جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ ٹین فولڈز بھڑ جائیں گی کیونکہ یہ ایک بڑا اور ہیوی ڈرون ہے اور یہ کافی زیادہ پیلوڈ لے کے جا سکتا ہے اور بڑا زبردست پیلوڈ لے کے جا سکتا ہے اور ونگ لانگ 2 اور ٹی بی 2 ڈرون کے مقابلے میں یہ ڈرون جو ہے یہ زیادہ ایفیکٹیو اور زیادہ کام جو ہے وہ کر سکتا ہے آپ کسی بھی انٹینس کومبیٹ کے اندر اس ڈرون کو بھیج کے سٹینڈ آف ویپن جو ہے وہ بھی فائر کروا سکتے ہیں اور بہت ہی کم رسک سے بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن پاکستان کے اکنجی ڈرون کے حوالے سے ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ